سائل کہتا ہے تم اندھے مفتی اس سے مراد شیخ عبدالعزیز آل شیخ سماحت الشیخ جو مفتی عام ہیں سعودی عرب کے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم اندھے مفتی کے پیچھے چل رہے ہو تو یہ بھی تو ایک آدمی ہے اس کے پیچھے چلتے ہو ہم نے آپ کو یہ بات پہلے سمجھائی بھائی ہم سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو معصوم نہیں سمجھتے اور کسی کو واجب الاتبع نہیں سمجھتے سماحت الشیخ عبدالعزیز آل شیخ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیثیں سناتے ہیں ہم ان کو مان کر اس پر عمل کرتے ہیں آپ کے مولوی ارے یہ آپ کو آنکھوں سے اندھے لگ رہے ہیں لیکن یہ توحید والے دل کے بینا ہیں ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں اور آپ کے مولوی تحر القادری کی سامنے والی آنکھیں کھلی ہیں دل والی آنکھیں بند ہیں کہ وہ کفر کی طرح بلاتا ہے وہ شرک کی طرح بلاتا ہے وہ قبر پرستی کی طرح بلاتا ہے وہ غیر اللہ کی پوجو کی طرح بلاتا ہے یہ آنکھوں کے اندھے ہمیں قبول ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کو مانا ہے اور ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں یہ دل کی آنکھوں کو کھول کر اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں جن کے پیچھے تم چلنے کے دعوے دار ہو جن کو اپنا حالہ حضرت تم مانتے ہو ان کی ماتھے کی آنکھیں کھلی ہیں تو ایمان والی آنکھیں قیامت کے دن اٹھیں گے قرآن بتاتا ہے وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ہمیں کیوں اندھا کر دیا ہماری تو آنکھیں تھی جب آپ ملے گا اسی طرح تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں آتی تھی تم ٹھگرا دیتے تھے تحلق آدری نہیں پڑھتا قرآن پاک کی آیت کو قُل اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اے نبی کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے لیکن ٹھگرا دیتا ہے اور پھر نبی کو نور من نور اللہ کا قیدہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نور ہیں وہ آنکھوں ان کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن ایمان والی نہیں وہ آنکھیں نہیں کھلی جس سے وہ دین کو سمجھ سکے جس سے وہ قرآن کو سمجھ سکے